امران محبوب پچھلے ایک سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے اور وہ ملٹری کسٹیڈی میں ہیں میرے حزبن ایک پروفیشنل اور ایک انتہائی محبے وطن شخص ایک سال سے زیادہ کا عرصہ اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں ملٹری کسٹیڈی کے اندر ان کو تیرہ مائی کو اپنے کام کے جگہ سے اٹھایا گیا اور آج دن تک وہ بہائنڈ بارز ہیں وہ نائنڈ میں کو ایک پیسفل پروٹیس میں شامل ہونے گئے تھے وہ کسی قسم کے جلاو گھراؤ کسی توڑ پھوڑ کسی چیز کے اندر نہ تو وہ ملوث تھے نہ ان کے اوپر ایسا کوئی چارج ہے لیکن اس کے باوجود ان کو ابھی تک تیچھے جیل میں رکھا ہوئے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے ایک پیسفل پروٹیس جس کا حق ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے اس کی اتنی بڑی سزا سمجھ سے باہر ہے میں جب بھی ان کو ملنے جاتی ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ریاست سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا اور یہ ڈیزرب نہیں کرتا تھا کہ میرا جیسے بندہ جو ہم سارے وہ لوگ ہیں جو وائٹ کالر جابز کرتے ہیں اس ملک کی ایکانومی میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ریاست یہ سلوک کرے گی میں اب اس سے کہہ جو آج ہم سب فیملیز کا ایک موقف ہے کہ سپریم کورٹ ہمارے اس کیس کو آگے لے کے چلے اکٹوبر 23 میں ایک فیصلہ آ گیا تھا کہ سیویلینز کو آپ نہیں ٹرائ کر سکتے ملٹری کورٹ میں اور وہ پھر اپیل میں چلا گیا تو اب اکٹوبر سے لے کے آپ جون آنے والا ہے سات مہینے گزر گئے ہیں کیا ہم یہی فیصلہ ایک اپیل کا ہی نہیں کر پائے اب تک آگے سمر وکیشنز آنے والی ہیں میری معزز جج صاحبان اور سپیشلی ہمارے چیف جسٹس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان سمر وکیشنز جو آپ کی کورٹ میں آنی ہیں اس سے پہلے اس کیس کا فیصلہ کریں آپ لوگ کس طرح چھوٹیوں پر چلے جائیں گے اپنے بچوں کے ساتھ جب آپ کو پتہ ہے کہ 87 لوگ اس وقت معصوم ہیں یہ سب لوگ ان کو آپ نے سال سے زیادہ جیلوں میں بٹھایا ہوا ہے اور ان کو آگے کچھ نظر نہیں آرہا یہ سب پروفیشنل لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں یہ سب پروڈکٹیو میمبرز آف دا سوسائٹی ہیں یہ نہیں ڈیزارف کرتے کہ ان کو دشمنوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے اگر ان نے کچھ کیا تھا تو جو کہ ان نے نہیں کیا ہے لیکن اگر ہے تو آپ پروف کریں اور آگے چلیں سال سے آپ نے لیمبو میں رکھا ہوا ہے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے یہ دس نیڈس ٹو بی سٹاپ ہم فیملیز جو ہیں وہ ساری اس قدر عذیت سے گزر رہی ہیں ہر فیملی کی ایک سٹوری ہے میری اپنی فیملی میں میرے ہزبن کے دو بڑے بھائیوں کو اس ساری ٹینشن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو گئے میں انٹی ڈپریشنز پہ چلی گئی دوائیوں کے اوپر جو میں اپنے ہزبن کی بات کروں گی ان کا فیوچر تباہ کر دیا ہے وہ کل کو نکلیں گے انہیں کون جوب دے گا جو باقی بچے پڑھ رہے ہیں جن کی پڑھائیاں ہیں انہیں کل کو باہر جانا تھا پڑھنے کے لیے جوبز کے لیے جانا تھا آپ ان کے فیوچر سے کھیل رہے ہیں آپ نے کچھ پروو بھی نہیں کیا ہے اور آپ اس چیز کو ختم ہی نہیں کر رہے ہیں دیکھیں جو سپریم کورٹ ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کی ہمارے کسٹوڈیان ہے اگر وہ ہمارے لیے نہیں کھڑے ہوئیں گے تو کون کھڑا ہوئے گا تو اگین میری بہت گزارش ہے سپریم کورٹ سے کہ تمام ججز سے کہ وہ اب حمد کریں آگے چلیں اور اس کیس کا اس کے اوپر جو فل بینچ ریکویسٹ ہوا ہے وہ جل سے جل بنائیں اور اس کے اوپر فیصلہ دیں تاکہ ان سب بے گناہ بچوں کی جو جو وہاں پہ ہے ان کی جان خلاصی ہو اور ہم اس عذیت میں سے نکلیں میرا نام اکرا ہے میرا نام اکرا ہے اور میرے ہزبین محمد علی میرا نام اکرا ہے اور میرے ہزبین محمد علی ایک سال سے ملیٹری کسٹوڈی میں ہے سولہ مئی کو ان کو پکڑا گیا ہے جبکہ نو مئی والے دن وہ صرف وہاں پہ گئے تھے ان کا صرف یہ کسورہ کے بعد گئے تھے وہ انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا اگر کوئی پروو ہے تو ان کو کوئی سزا دی جائے یا رکھا جائیں انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کوئی بھی ایسا جو ان کو رکھا گیا ایسا انہوں نے کوئی جھرم نہیں کیا اس لئے ان کو نجائز سزا مل رہی ہے تو ہماری چیز جسٹیف صاحب سے ریکویل کریں کہ سب کے حق میں بہتر فیصلہ کریں چھٹیوں سے پہلے پہلے میرا نام کائنات فاروق ہے میرے ہزبین کو سیالکورٹ کینٹ میں رکھا ہوا ہے محمد فاروق شمس ان کا نام ہے حافظی قرآن ہے وہ نو مئی سے دو مہینے پہلے ان کے ابو کی ڈت ہوئی تھی وہ بہت بڑے صدمے میں تھے نو مئی کو وہ ویسے ہی ادھر سے آئی ایس آئی کے آفیس کے باہر سے گزرے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ یہاں آئی ایس آئی کا آفیس ہے وہاں پورا امن احتجاج ہو رہا تھا وہ سیول نائنز کا یعنی اس روڈے فیصلہ باد میں سیول نائنز کا سمجھ کے وہاں وہ احتجاج میں کھڑے ہو کے دیکھنے لگ گئے تو انہوں نے وہاں صرف ویڈیو بنائی ہے جس کی وجہ سے ان کو ایک سال سے اوپر ہو گیا ہے سولہ مئیک ان کو گھر سے ریسٹ کیا اور صرف ویڈیو بنائی ہے اس میں نہ وہ اندر آفیس کے گئے ہیں نہ انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ کیے ہیں اور فیصلہ باد کا کہیں ذکر بھی نہیں آتا نیوز میں بھی کہیں فیصلہ باد کا ذکر ہی نہیں ہے کہ فیصلہ باد کے بندے پکڑے ہوئے ہیں یا فیصلہ باد میں کوئی نقصان ہوئے توڑ پھوڑ ہوئے ہیں اور کچھ انہوں نے ایسا کیا بھی نہیں وہ صرف وہاں دس منٹ کے لیے گئے ہیں پورا ہمارے احتجاد میں شامل ہونے کے لیے اور اس کے بعد آ گئے ہیں اور وہ سال سے اتنا یعنی ڈسٹرپ ہیں ان کو اتنا منٹلی وہ ڈسٹرپ ہیں اتنی ان کی بری حالت ہے ہماری ملاقات بھی جلدی نہیں ہوتی تین بچے ہیں میرے میری بیٹی بھی ان کے جانے کے دو ماہ کے بعد ہوئی ہے میں اپنی بیٹی کو بھی ان کو دکھانے کے لیے چھیرے میں ان سے ملنے گئی ہوں تو وہ اپنے بچوں کے لیے اتنا تڑپ رہے ہیں جو اتنا وہ تڑپ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں ان کی امی جونسی ہیں ان کو بھی بلڈ پریشر کی وہ مریض ہیں ان کی بھی آئے دن طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو بچے جو ان سے ہیں وہ ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں ہم سے اپنے بابا سے پوچھتے ہیں آپ کب آوگے آپ کب آوگے تو بچے بہت زیادہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں اور ایسے ایسے ہم سے سوالات کرتے ہیں سب سے بڑا بیٹا میرا پانچ سال کا ہے اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ ہم بہت پریشان ہوتے ہیں اور ہم اس کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرتے کہ جس سے وہ منٹلی ڈسٹرب ہو تو ہماری سپریم پورٹ سے درخواست ہے کہ پلیز انہیں رہا کیا جائے جلدی سے جلدی اور اتنی گرمی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ کیا صورتحال جا رہی ہے کتنی گرمی پڑ رہی ہے اور ان کو صرف وہاں ایک پنکھا دیا ہوا ہے اور ایک سیل میں اکیلے رکھا ہوا ہے اکیلے رہنا بہت مشکل ہے آج سال اور سولہ مئی کو ان کو پکڑا تھا تب سے وہ اکیلے رہ رہے ہیں صرف ون منت کے لیے ان کو کٹھا کیا تھا دوسرے لڑکوں کے ساتھ فیصلہ بات کے تو باقی ان کو تب سے اکیلے رکھا ہوا ہے وہ بہت زیادہ منتلی ڈسٹرب ہیں تو اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز انہیں جلدی سے جلدی رہا کیا جائے ہم بہت زیادہ منتلی ڈسٹرب ہیں اور علی رضا میرے بھائی ہیں نائنٹھ میں سے وہ پکڑے گئے تھے جناح ہاؤس کے باہر سے یہ بات تو تیہ ہے اور ریکارڈ ہے اور کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ کسی طرح کی توڑ پھوڑ جلاو گھراو میں پائے گئے ہیں کوئی پروف نہیں ہے ان کی غلطی صرف یہ ہے کہ وہ اس دن پر امن احتجاج کا حصہ بنے اور ایک میڈیا پرسن نے ان کا ایک انٹریو کیا جو اس قدر وائرل ہوا کہ ایٹی سی نے انہیں ملٹری کی کسٹڈی میں دے دیا چلے ملٹری کی کسٹڈی میں دے دیا اس کے بعد ایک ایک پیٹیشن دائر کی گئی کہ ہمارا جو کیس ہے وہ لگنا چاہیے سپریم کورٹ میں سیول کورٹ میں لگنا چاہیے لیکن وہ بھی کہا گیا کہ چلے آپ اپنے ٹرائل کر لیں ملٹری والے اپنے ٹرائل کر لیں کہتے ہیں کہ جناح ہاؤس یا پور کمانڈر ہاؤس ہمارے حصے میں آتا ہے اس کے فیصلے ہم نہیں کرنے ہیں اس کا ٹرائل ہم نہیں کرنے ہیں چلے سمجھ میں آتی یہ بات ججمنٹ کا نہیں کہا گیا تھا میں یہ پوچھنا چاہوں گی چیف جستر صاحب سے کہ آپ کی سربراہی میں یہ سب کیا ہو رہا ہے آپ نے کہا تھا کہ ججمنٹ آپ نہیں پاس کر سکتے ہیں ججمنٹ پاس کی گئی اید الفطر پہ جن لوگوں کو چھوڑا گیا ان کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ اس کو ایک سال اس کو نو ماہ اس کو آٹھ ماہ کی قید سنائی گئی ہے مطلب ججمنٹ پاس ہوئی ہے جو کہ سپریم کورٹ کا کام تھا چلے وہ لوگ چھوٹ گئے ان کی جان چھوٹ گئی آپ نے ان کے حال پر رحم کیا ان پر ہی کوئی چارجز نہیں ان کے اوپر جو الیگیشن لگائے گئے وہ ثابت نہیں ہوئے پہلی بات ہمارے بچے ملتم ہیں مجرم نہیں ہیں وہ دہشتگرد نہیں ہیں اگر وہ وہاں پہ موجود تھے تو وہاں پہ موجود ہونا کوئی دہشتگردی نہیں ہے دہشتگردی بم تماکے کو کہتے ہیں دہشتگردی کسی کی جان لینے کو کہتے ہیں کیا کسی فوجی کو انہوں نے نکسان پھنچایا دہشتگردی وہ نہیں ہے دہشتگرد تو وہ بلکل بھی نہیں ہے اب بات یہ ہے کہ چلے جن لوگوں کی جان چھوٹ گئی وہ چھوٹ گئی اب ہمارے بچوں کو اگر دو سال کی سزا ہوتی ہے تو ہم کہاں پیل میں جائیں گے ہمارے لئے کوئی اپیل کا راستہ ہے کیونکہ ہمارا کیس تو ملٹری ٹرائل میں ہے ملٹری ٹرائل اگر ہو رہا ہے تو پھر سے اگر ہم اپیل میں جاتے ہیں پھر سے ایک سال بعد ہماری وہ اپلیکیشن کو وہ سنیں گے ہم پیٹیشن دائر کرتے ہیں تو پھر ایک سال بعد ہماری بارے ہیں کہ مطلب ایک سال تک ہم پھر سے زلیل ہوں گے چلیں گے تو ایک قانونی بات ہو گئی ہم کیا انسان نہیں ہیں وہ لوگ جو کسٹڈی میں ہیں وہ تو کسٹڈی ہو تو ظلم و جبر برداشت کر رہے ہیں اپنوں سے دوری برداشت کر رہے ہیں ہمارے پیچھے گھروں میں جس کا جمان بیٹا ایک سال سے لا بتا ہو دھائی ماں ہمیں یہ نہیں بتاؤ کہ وہ کہاں ہے وہ زندہ ہے وہ مر گیا ہے اب کیا ہمارے مرنے کا ویٹ کیا جا رہا ہے ان کی سٹڈی تو گئی تو گئی ایک سال سے میں اپنے بھائی کے لئے قانونی جنگ لٹ رہی ہوں اس کے پیچھے جاتی ہوں اس کی اکیلی گارڈین ہوں میں نہیں اپنے ماں کو اس سب سے گزار سکتی وہ بوڑے ہیں وہ نہیں برداشت کر سکتے نہ وہ اگلوں کے رویے برداشت کر سکتے ہیں نہ وہ عدالتوں کے دھکے کھا سکتے ہیں ہم تو تماشا بن کے رہ گئے ہیں ہمارے تو اپنوں نے بھی ہمارے ساتھ چھوڑ دی ہیں آپ لوگ انہیں نو میں کو اس طرح سے پریزنٹ کیا ہے جیسے آپ کے ملک میں دہشتگرد آ گئے تھے باہر سے کی دہشتگرد آئے انہوں نے یہ سب کچھ کیا آپ کیا اپنے بچے نہیں تھے وہ آپ نے ماضی میں دہشتگردوں سے بھی ڈائلوگ کیے ہیں اپنے ملک کے بچوں سے آپ کیوں نہیں بات کر سکتے ہیں ان کو کیوں نہیں ریلیف دیا جا سکتا وہ اس حجوم کا حصہ تھے اس حجوم کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا اس حجوم کے کوئی سربراہی کرنے والا نہیں تھا اس ٹائم تو وہ کچھ بھی کیا جا سکتا تھا لیکن وہ تو کسی توٹ پورٹ کا حصہ بھی نہیں ہوئے ان کے اوپر کوئی الگیشن ثابت ہی نہیں ہوئے میں سپریم کورٹ سے صرف اپیل ہی کرنا چاہوں گی کوئی شکوان پہ تو ہمارے کیا ہماری اپیل نہیں سن لیں میں ہاتھ مان کے آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں اس قوم کی بیٹی ہوں اس ملک کی بیٹی ہوں اتنا نہ ہمیں ظلیل کیا جائے میری اپنی سٹڈی میں آگے کوئی اپنا سوچ نہیں سکتی ہوں میں دوسری سٹی جا کے جواب نہیں کر سکتی ہوں میرے ماں آپ نے محنت سے مجھے پڑھایا ہے ایک سال سے میں ایک جگہ پہ رکی ہوں یوں صرف ایک اپنے بھائی کے لیے جس بھائی نے ایک بہن کا سہارا بننا تھا آج وہ بہن ایک بھائی کے لیے اپنے فیوچر کو تباہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے وہ اسی گلٹ میں مجھ سے نظرے نہیں ملا پاتا میں جب بھی سٹڈی کے حوالے سے بات کرتی ہوں کہ میں نے فردر اپنا یہ کرنا ہے وہ اتنا گلٹی ہے کچھ نام کرتے ہوئے بھی وہ گلٹی ہے میں ایمفل سکولر ہوں آگے میں نے پی ایش ٹی کے لیے اپلائے کرنا ہے میں کوئی جواب نہیں کر سکتی ہوں ہم کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہیں ہم میڈل فلاس فیملیز ہیں ہمارے بچوں نے ہمارے اوپر انویسٹ کیا تو اب ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انہیں کچھ پی بیک کریں لیکن ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو کیا ہمارے ماں باپ وہ تو ہیں جو کچھ برداشت کر رہے ہیں میں اپنے ماں باپ کو مزید کوئی اس طرح کی پریشانی نہیں دے سکتی ہوں اس لئے میں اپیل ہی کر سکتی ہوں آپ لوگوں سے چیف جسٹس صاحب سے کہ کائنٹلی اس کیس کو جلدی ڈیسائیڈ کیا جائے کوئی بینچ بنائیں کچھ اس حوالے سے اس بات کو آگے بنائیں ہماری حمد اب ختم ہو رہی ہے